اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں کل ایک افغان طالبان کا عالی ستائی وفت پاکستان کے دورے پر تھا اور اس کی سربراہی اس وقت جو کندھار کے گورنر ہیں حاجی ملاشیری اخند وہ کر رہے تھے اور یہ جو شیری اخند ہیں یہ نہ صرف اس وقت کندھار کے گورنر ہیں بلکہ جو افغان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ڈیپٹی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے حالیہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا ہائی لیبل وزر تھا افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کا اور اس کا تناظر ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں ان میں تناؤ ہے اور اس تناؤ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کوئی موثر کروائی نہیں کر رہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی پچھلے ماہ ایک افغان طالبان کا جو وفت ہے وہ پاکستان خاموشی کے ساتھ آیا تھا اور اس میں بھی کل ادم ٹی ٹی پی بھلا معاملہ زیر بیس آیا لیکن ان مذاکرات میں خواتر خواہ کوئی بریک تھو نہیں ہوا جس کی وجہ سے پاکستان یہ جو دوسرا جو وفت ہے افغان طالبان کا ملناشیری کی قیادت میں اس نے کل پاکستان کا دورہ کیا کل پاکستان میں دفتر خارجہ میں ایک تو ان کی ملاقات جو پاکستان کے عبوری وزر خارجہ ہیں جنیل عباس جنانی ان کے ساتھ ہوئی لیکن جو اہم ملاقات تھی جس میں جو افغان طالبان کے جو انٹیلیجنس کے جو افیشلز ہیں ملٹری افیشلز ہیں وہ شامل تھے اور دوسری طرف پاکستان کے وفت کی سربراہی جو اس وقت خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان امبیسٹر آصف دورانی کر رہے تھے اور پاکستان کی سائٹ پر بھی جو سینئر انٹیلیجنس اور جو ملٹری کے حکام وہ مذاکرات میں موجود تھے دفتر خارجہ میں یہ مذاکرات ہوئے اور جو میری اطلاع ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے طویل یہ مذاکرات ہوئے اور امپورٹنٹلی دو کہ جو فرد منسٹر جلیل عباس جلانی کے ساتھ افغان طالبان کے جو کندھار کے گورنر ہیں ان کی ملاقات کی تصویر جو ہے وہ ضرور جاری کی گئی لیکن جو مذاکرات دفتر خارجہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے دیلیگیشنز کے درمیان ہوئے اس کی کوئی تصویر بھی جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی گئی اور کافی یہ طویل وہ مذاکرات تھے جو دونوں اطراف سے سب سے پہلے جو بیانات جاری ہوئے اس میں تو بالکل بھی ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ ایز ایف کے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی جو ایشیوز ہیں ان میں اختلافات ہیں جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جو بیان جاری ہوا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان مذاکرات میں جو ایک تو سرحدی جو علاقے ہیں یا سرحدی معاملات ہیں ان پر ڈسکشن ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان جو لوگوں کی نکلو حمل ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے جو سٹیپس ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا اس میں ذکر ضرور کیا ہے کہ پاکستان کے وزر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک جو ان کے میوچل کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں تاکہ جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور باقی جو پولیٹیکل ریلیشنشپ کا ٹرو پوٹینشل ہے اس کو ریلائز کیا جا سکے لیکن ایکسپلسٹلی دونوں کے بیانات میں ٹی ٹی پی کا یا جو متنازع ایشیوز ہیں ان کا ذکر نہیں تھا جو مجھے سفارتی ذرائع سے پتا چلا کہ دونوں ملکوں نے یا دونوں حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے اس دورے کے حوالے سے کم از کم کوئی نیگٹیف خبر جو ہے وہ باہر نہ جائے اور جو دونوں ملکوں کے درمیان جو متنازع ایشیوز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ پبلک کے سامنے نہ رکھا جائے اور اس وجہ سے جو بیانات دونوں ملکوں کی طرف سے جاری ہوئے اس میں آپ کو اس طریقے سے ایک کشیدگی نظر نہیں آتی اور تاثر یہ دینی کی کوشش کی گئی ہے کہ ایز ایف بزنس ایز یوزول لیکن جو ذرائع نے مجھے بتایا بلکل بھی بزنس ایز یوزول نہیں ہے پاکستان کی طرف سے ایک طرف پھر جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے ان مذاکرات میں اٹھایا گیا اور جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ شوائد تک ان کے ساتھ شیئر کیے کہ کیسے افغان طالبان یا افغانستان کے جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے خاص کر کے جو چھبیس نویمبر کو بننو میں دہشتگردی کا ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کچھ چار پاکستانی سیکیورٹی الکار شہید ہوئے تھے اور اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی اور اس کے بعد پاکستان نے افغان طالبان کے سینئر ڈپلومیٹ کو سمن بھی کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ حافظ گل بہادر کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تو جو میری معلومات ہیں پاکستان نے اس مطالبے کو دھورایا ہے کہ حافظ گل بہادر کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اس لسلے میں حالی میں میں نے بھی اس پر ویڈیو کی تھی کچھ ایسی خبریں آئیں تھی کہ شاید خوست میں کوئی آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے جس میں حافظ گل بہادر جو ہے وہ مارا گیا ہے لیکن اس کی جو تصدیق ہے نہ تو پاکستانی حکام نے اور نہ ہی افغانستان کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی ہے تو اس لیے پاکستان ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ حافظ گل بہادر کو پاکستان کی حوالے کیا جائے دوسرا پاکستان نے آہ بلکل یہ واضح کیا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آنی ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ افغان طالبان آہ ایسی کاروائی کریں جس کو ویریفائی بھی کیا جا سکے تحریکی طالبان پاکستان کے خلاف اور پاکستان نے آہ چند بینچ مارک بھی رکھے ہیں اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو سرحت پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے ان واقعات میں کمی ہو اور اس کے بعد یہ جو واقعاتیں کمپلیٹلی ختم ہو جائیں صرف اسی صورت میں آہ پاکستان افغان طالبان کی حکومت کے اوپر یقین کرے گا لیکن دوسری طرف سے جو مجھے پتا چلا کہ افغان طالبان آہ کے جو نمائندے تھے وہ اپنے موقف پر ابھی بھی قائم تھے وہ کہتے ہیں کہ جی آہ افغان طالبان اپنی سرزمین آہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی بالکل اجازت نہیں دے رہے اور اس بات پر بھی وہ ذہر دے رہے تھے کہ جی یہ آہ جو ٹی ٹی پی والا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے دوسرا آہ اگین جو افغان طالبان نے موقف اختیار کیا آہ یا ان کے وفد نے ان مذاکرات میں انہوں نے یہی کہا کہ وہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی آہ اس کو آہ بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی آہ جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آہ حالی میں ایون کے افغانستان کے جو عبوری وزر خارجہ ہیں امیر خان متقی آہ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب دوہزار بائیس میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات یعنی آہ افغان طالبان اور آہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور ان مذاکرات کو افغان طالبان میڈیئٹ کروا رہے تھے تو آہ آہ بیشتر جو معاملات ہیں آہ دونوں فریقین کے درمیان آہ وہ آہ ٹیپ آگئے تھے اور ایون آہ دونوں جو فریقین ہیں معاہدے کے قریب تھے صرف ایک ایشو جو آؤٹسٹینڈنگ تھا وہ تھا کہ جو آہ سابقہ قبائلی علاقے ہیں آہ ان کی کیا حیثیت ہوگی کیونکہ ٹی ٹی پی نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ اس کی جو سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے اور افغان طالبان کے آہ وزر خارجہ نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان ان مذاکرات سے بیک آٹ کر گیا لیکن آہ جو پاکستانی حکام کا موقف ہے دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ یہ افغان طالبان آہ ایک آہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں آہ افغان طالبان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی اور اصل وجہ یہ تھی ایک جو آہ ٹی ٹی پی کے مطالبات تھے وہ غیر آئینی تھے وہ غیر قانونی تھے اور دوسرا مذاکرات کی آڑ میں ٹی ٹی پی آہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی آہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوتے اس کے برعکس دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں اضافہ ہوا اور آہ جو پاکستان کے اپنے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں آہ کوئی ساٹھ فیصد آہ اضافہ ہوا ہے جبکہ جو خودکش حملے ہیں اس میں تقریباً پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے تو پاکستان سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے ان بڑھتے واقعات کا براہراست لنک ہے افغانستان میں جو اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے اور پاکستان اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ ہر صورت آہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف موسر کاروائی کرنا ہوگی اور آہ دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں وہ ابھی بھی اس بات پر موسر ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہیں تو جو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو آہ افغان طالبان کا وفت ہے اب ظاہر ہے کہ آہ وہ افغانستان آہ واپس جائے گا اور جو اپنی آلہ قیادت ہے ان کے ساتھ وہ مشاورت کریں گے اور آہ یہ ضرور فیصلہ کیا گیا ہے کہ بات چیت جاری رہے گی دونوں آہ ملکوں کے درمیان اور آہ این ممکن ہے کہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ افغان طالبان نے آہ جو جے یو آئی ایف کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کو دعوت دی ہے اور آہ وہ جلد افغانستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آہ دفتر خارجہ کے آہ جو ذرائع ہیں ان کا دو یہ کہنا ہے کہ یہ وزٹ دو کے ایک پرائیوٹ کپیسٹی میں ہو رہا ہے لیکن آہ جب مولانا فضل الرحمان جائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کے حکام دفتر خارجہ آہ ان کو پروپرلی آہ بریف کریں گے کہ جو بھی ایشوز آہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیوٹ آہ وزٹ آہ بے شک مولانا فضل الرحمان کا ہوگا لیکن اٹ اپیئرز کہ آہ اس کو آہ جو آہ جو آور آل آہ اس وقت کوششیں ہیں آہ خاص کر کہ افغان طالبان کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے تو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا لیکن آہ جو بھی آہ کل آہ مذاکرات ہوئے طبیل مذاکرات دفتر خارجہ میں تو ابھی تک آہ اس کا کوئی آؤٹ کم اس طرح سے نکلا نہیں ہے آہ کیونکہ ابھی بھی آہ دونوں ملکوں کا جو موقف ہے ٹی ٹی پی کو لے کر کے اس میں کافی گیپ نظر آ رہا ہے تو آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ